اسلام علیکم فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بڑا کمال کا نسخہ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں رات سونے سے پہلے جو مرد یہ ایک گلاس دودھ کا پی گیا جو اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا دودھ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز شامل ہوتی ہے جو مرد یہ پی گیا اسی سال تک اس کا عضو ایسے رہے گا جیسے کسی لڑکے کا عضو ہوتا ہے جوان مرد کازو ہوتا ہے اسی سال تک وہ اپنی طاقت کا لطف اٹھا سکتا ہے سردی کے موسم جب بھی آئے تو تب آپ نے یہ چھوٹا تھا کام کر لینا ہے یہ بڑی راز کی بات ہوتی ہے یہ ہر بندے کو نہیں بتائی جاتی یہ صرف حکمہ نے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کتابیں تو آپ پڑھتے نہیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے آپ اتنے تعلیم جاتے ہیں کتابوں سے آپ کی دوری ہے تو ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر حکمہ نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں بڑی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو مرجربات ہیں ان کے تجربے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ انہوں نے کتابوں کے اندر لکھی ہوئے ہیں تو یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے تقریبا ہر حکیم نے جو اس دنیا سے گزرا ہے ہر حکیم نے اس کو شائع کیا ہے لکھا ہے تحریر کیا ہے اور اس کی تعریف بیان کی ہے تو جیدی یہ شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں فیٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ اسی درگی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے ہیں اور ساتھی ساتھ مسٹر دیسی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لنک دسکرپشن میں موجود ہے نیا چینل بنایا ہے اس پر لائیو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو رائٹ انفرمیشن دی جائے مردانہ زنانہ امراض سے ہٹ کے آپ کو وہاں پر ویڈیو دیکھنے پر ملیں گی چلی اب نسکے کا آغاز کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابلتے ہوئے دودھ کے اندر ایک کپ یا ایک گلاس ابلتا ہوا دودھ صحیح جس رہا کہنا ہے نا ابل رہا ہو نا اپنے جوش میں ہو صحیح دودھ بس اس کے اندر آپ نے پانچ ادر نرچوارے ڈال دینے ہیں نرچوارہ پیلا ہوتا ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گھٹلی نکال دینی ہے اور اس کو کھول لینا ہے درمیان سے دو عصو میں تقسیم کر کے بس دودھ کے اندر ڈال دینا ہے ابلتے ہوئے دودھ کے اندر اور صرف اور صرف ایک سے ڈیڑ منٹ آپ نے اور پکانا ہے اور فوراں سے اس دودھ کو اتار لینا ہے گلاس میں محفوظ کر لینا ہے اور چوارے بھی بیچ میں ڈال دینے ہیں اور پھر اس کو اتنا رکھنا ہے کہ آپ کے پینے کے قابل ہو جائے یعنی مو نہ جلے بس اس قابل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نوش کرنا ہے پینا ہے اور اس رات آپ جو طاقت کا کمال دیکھیں گے نا حضو میں سختی جو دیکھیں گے اور مادہ کا جو وفر مقدار میں پیدا ہونا ہے وہ آپ دیکھیں گے نا دو آپ حیران رہ جائیں گے اور پروردگار کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ایسی ایسی نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں آپ نے تو اپنا ستیہ ناس ہی کرنا ہے ہاتھوں کا استعمال کر کے غلط کاریاں اور سب سے بڑی بات بیپیاں دیکھ دیکھیں جن لوگوں نے بیپیاں بڑی دیکھی ہیں ترپلیں دیکھ دیکھیں انہوں نے ستیہ ناس کیا ہوا اپنے حضو کا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی تھی اگر یہ نہ ہوتی تو پھر بیوی سے ٹھوٹے ہی کھانے پڑتے اور یقین کریں میں آپ کو وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا جو اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی امید رکھتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو زیادہ پسند آئی ہوگی اگر زیادہ پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور دوسرے باب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کال اسے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ